تو اس اپسوٹ کی شروعات میں ہم کائزر کو ایک ڈیمون کے سامنے پاتے ہیں جو کی شاید وہی ڈیمون تھا جیسے پروفیسر اس کے ساتھ میوٹیٹ کر رہے تھے اور وہ ڈیمون کائزر کو بتا رہا تھا کہ اب وہ ایک لیون ہٹ بنے کے قابل ہو چکا ہے اور اس کے اور ایک عجیب سا سیمبل فینک تھا وہ اسے اپنا کتاب انے کو کہہ رہا تھا پر گھبرائے کائزر اس ڈیمون سے پوچھ رہا تھا کہ آخر اس کے ٹیمیٹس کا ہیں جس بات پر وہ ڈیمون اسے بتاتا ہے کہ اس کے سبھی فلٹو ٹیمیٹس پہلے ہی مارے جا چکے تھے کیونکہ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں پر طاقتور لوگ کمزور پر راز کرتی تھے تو بے شک یہاں پر کمزور طاقتور سے مارا ہی جائے گا اور اگر تم اپنی قابلیت کو ثابت نہیں کر سکتے تو تمہیں کچھرے دوارہ گینے جاؤ گے اور یہاں پر یہ جنگ سے مقابلہ کرتا وقت کائزر انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور تب ہی اس ہارتے کائزر کا نوٹیفکیشن آتا ہے کہ اس اس کا ڈیفینس، طاقت، سپیڈ سب کچھ پہلے سے کافی انکریز ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اندر میکس مونسٹر طاقتیں بار آ رہی تھی اور یہاں پر یہ جنگ بھی حیران تھا کیا اپنے اتنے سٹرٹ پڑھانے کے باوجود بھی کائزر اس کا یہ وار کو روک پایا تھا اور تب یہ جنگ پاتا ہے کہ کائزر کا مکہ اس کے قریب آ رہا تھا اور اسے لگا تھا کہ اس سے اسے زیادہ کشتہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کائزر سے کافی طاقتور ہو گیا تھا پر کائزر کی طاقت بھی کافی زیادہ پڑ گئی تھی اسے لیے اس کا مکہ یہ چنگ کو بہت ہی زور کا لگتا ہے جیسے یہ چنگ دور جا کر کرتا ہے پر کچھ کر کر اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور کائزر یہاں پر یہ چنگ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر موجود جو میجک کرسٹل کا ایسنس تھا وہ ایک طاقتور انرجی کو ہی گھٹا کرتا تھا جیسے انرجی میں کافی میجک پاور بڑی ہوتی تھی اور بلڈ مون سٹیٹ کے دوران یہ کرسٹل ہر سبھی زیادہ طاقتور ہوتے تھے اور کیونکہ اس کے شریر کے اندر بھی ایک راک شرس کے اورکنز تھے تو وہ بھی ان میجک کرسٹل کی طاقت کو ابزوب کر سکتا تھا اور وہی وہ اس وقت کر رہا تھا کہ اسی مچھر کی طرح ان کرسٹل کی طاقت کو سوکنا اور وہ کرنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ ان سبھی کرسٹل کی طاقت پانے کے بعد اب اس کے پاس اس اب اس کی بوسٹ سے بھی زیادہ طاقت تھی اور اوپر آئے نوٹفیکشن کو دیکھ کر یہ چنگ بھی جان جاتا ہے کہ گائزر اگرم سچ کہا رہا تھا کیونکہ سسٹم دوارہ اسے صاف سا بوسٹ کا ترجہ دیا گ اور اب وہ دیکھنے میں بھی ایک مونسٹر کی طرح لگ رہا تھا اور یہاں پر ایک طرف کائزر کا پاور اپ ہوا تھا کہ یہ چنگ کو نوٹفیکشن آتا ہے کہ اب اس کا برزک موٹ تو ختم ہو گیا تھا اس لیے اب اس کی طاقتیں کم ہو گئی تھیں اور زودہ ایک بھی گھپ رہایا گھائل یہ چنگ کا حال پوچھتا ہے اور اب اپنی بے شمار طاقت سے زمین کو توڑتا ہوا کائزر یہ چنگ کو بتا رہا تھا کہ طاقت پانے کافی آسان تھا کیونکہ وہ کرنے کے لیے بس تمہیں انسان بننا چ کر پائے گا اور پھر پتھروں کو ہوا میں اڑھاتا ہوا وہ نے لات مار کر سیدھا یہ چنگ کی طرف فینکتا ہے جیسے یہ چنگ تو آسانی سے بچ گیا تھا اور زودہ ایک تو تکے سے اور اب یہ چنگ بھاگ رہا تھا پر اپنی طاقت کے ساتھ کائزر ابھی بھی فالتو طاقت کے بار میں بڑھ پڑاتا ہوا اس پر تیزی سے حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا اور اس بار کے حملے کو یہ چنگ بھی ڈوش نہیں کر پاتا اور کائزر سیدھا کر اس کے شریر کو فار دیتا ہے اور سارا کھیل یہی پر ختم کر دیتا ہے اور اب گھبرایا ہوا زودانگ بھی سوچ رہا تھا یہ بہت ہی طاقت پر ہے اور یہ بات تو ساف ساف سچ ہے کہ ہمارے پاس ایسے راکشس کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے یہ چنگ کے پاس پہلے ہی وہ چھوپی طاقتیں تھی اور اس اکیلے نے اس کے ساتھیوں کو تو ہرا دیا پر اس نے تو یہ چنگ کو بھی اپنے ایک ہی مکہ سے ماتھا لیا نہ جانے کیوں پہلے اس کی طاقتیں سب ہی ختم ہو گئی تھی پر اب ایک راکشس بننے کے بعد اس کی طاقتیں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور یہاں پر بھٹا کائسر کہہ رہا تھا تو مانا تم سب کو کیا بولا تھا کہ چاہے تم راکشس ہو یا پھر انسان طاقت کے سامنے ہر کوئی چھکتا ہے بھلا ہی مجھے یہاں پر اپنا بھٹا شہرہ کیوں نہ دکھانا پڑا اور اب سب ہی کمارنے کے بعد اس کا دھیان پڑتا ہے زوتوں کی طرف جو یہاں پر سب سے کمجور ہونے کے باوجود بھی اکیلہ زندہ پچھا تھا اور اپنی طرف کائسر کو بڑھتے دیکھ زوتوں کو اسے بتا رہا تھا میرے بھائی قزم سے کہہ تھا تو بندہ نہیں دیکھتا تو کرپیا کر کے میرے سے پیچھے رہا نا پر بیشک کائسر کو اس ساتھ سے کو دیکھے گئے سب ہی فیکٹمز کو قزم کرنا تھا تاکہ وہ بھاہر جا کر وہاں نہ لگا پائے کہ اس کے ساتھ ہی اور یہ کینن فورڈرز مونسٹرز فارہ مارے گئے تھے اور وہ طاقتور تھا اسی لئے وہ زندہ بچ گیا اور وہ سمار نہیں والا تھا کہ زوتوں سے روکتا بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر مرنے تو والا ہی تھا تو مرنے سے پہ کو ریڈی تھا جس پر زوتوں سے بتاتا ہے کہ وہ اس اب سے زندہ بھار جانا چاہتا تھا اور پھر کائسر کے پیچھے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ دراصل یہاں پر کائسر نے یہچیں کو نہیں مارا تھا بلکہ اس کے بنائی گئی کلون کو مارا تھا اور سب کچھ جان کیا زوتوں سے بتاتا ہے کہ اس کے خیال سے وہ ابھی لوتا کینن پوٹر زندہ نہیں بچا اور شاید جو یہاں پر مرنے والے تھے وہ نہیں تھے اور کائسر بھی اس کا اشارہ سمجھ پیچھے مٹ کر دیکھتا ہے اور پاتا ہے وہاں پر پ اس کے ٹائم نکالنے کے وجہ سے وہ پوری طرح سے ریکور ہو پایا اور بلڈ نیڈ میر کو ہاتھ میں رکھے وہ کائسر کو بتا رہا تھا تمہارے شریر کی کمزوریاں ڈھوڑنا صرف میرے دیکھنے اور دھوننے میں کافی مشکل تھا اس لیے تو میں نے اپنے بلڈ نیڈ میر کو تمہیں چھونے دیا تاکہ میں تمہارے شریر کے بارے میں کچھ اور باتیں چاند سکوں اور کائسر بھی سامجھ گیا تھا کہ اس نے پہلی جیسے مارا تھا وہ بس ایک کلون تھا کائسر کو بتاتا ہے کہ جو طاقتیں وہ لے کر گھوم رہا تھا وہ اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ کافی نقصان بھی کر رہی تھی بھلے اس سے اس کے تھوڑے ٹائم کے لیے طاقتیں بڑھ جاتی ہیں پر اس طاقت سے بعد میں کائسر کا شریر بہت ہی تھکنے لگے گا اور جتنا بھی وہ اس شریر کے ساتھ ٹائم لمنٹ کے پار جائے گا اتنا ہی اس کے اوپر آیا گیا نقصان بڑھتا جائے گا کائسر تمہیں قادر آکشا سورے قادر انسان ہو پر اگر تم ابیس کے لیے لالش کرو گے تو ابیس پ کی بات بھی سچی ہونے لگتی ہے اس کے شریر میں دھوڑتا وہ مونسٹر کا کھون اس کے اوپر کبزہ جھمانا شروع ہو گیا تھا اور اس کا ہاتھ اور بھی مونسٹر کی طرف بڑا ہو جاتا ہے اور زوتوں گیاں پر موقع دیکھ کر پٹا فٹ بھاگ جاتا ہے زیادہ دور نہیں بس اتنا جہاں پر اس کی سیفٹی ہو اور مونسٹر بنا پورا گزے میں وہ یہ چنگ پر حملہ کرنے کے لیے دھوڑا تھا تاکہ وہ پہلے اسے ختم کر کر اپنی اسٹیٹ کو بند کر دے پر یہ چنگ کا بس بسانی سے اس کے کیے گئے ہر ایک وار کو ڈوج کر رہا تھا کیونکہ اصل میں کائزر کی طاقت تو بڑ گئی تھی اور جیسے جیسے وہ مونسٹر کے شریر پر کبزہ کر رہا تھا کائزر کے سپیڈ بھی کم ہوتی جا رہی تھی اور یہ چنگ اس کے واروں کو تو ڈوج کر رہا تھا پر وہ واپس سنپل ہمنا نہیں کر سکتا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر صرف اس کے پاس ہاتھیار ہوتا تو وہ یہاں پر جلدی سے کام کھلاس کر سکتا تھا کہ تب ہی جیسے اس کی من کی بات سنتا جو تونگ یہ چنگ کا آواز لگا تھا اس کی طرف ایک ڈیگر فینک تھا ہے جیسے یہ چنگ اپنے ہائی لکی وجہ سے بات بات کیچ کر پیا تھا ورنہ اس بارڈ کے بیڈ لکی وجہ سے اس کے بھی یہاں پر ایل لگ جاتے اور اب کیونکہ یہ چنگ کے ہاتھ میں ایک ویپن بھی آ گیا تھا وہ اس کے حملوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ واپس اس پر بات بھی کر رہا تھا جیسے لیے گئی خواب کائزر کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے اور خون سے باتا کائزر پو کیا کہ یہ چنگ کا ہر ایک حملہ ایک کرٹیکل ہٹ کی طرح کیوں لگ رہا تھا جس پر یہ چنگ اسے بتاتا ہے کیونکہ میں ایک ایسا بندہ ہوں جس کے مقابلے تم کچھ بھی نہیں ہوں اور یاد رکھو میری ایجیلٹی میرے باقی سٹارٹ سے کم ہے پر اپنی ہوئی کوئی بیزتی سے بلکل چیڑ کر کائزر اپنے آپ کو ابھی بھی باقیوں سے بہتر بتاتا ہے یہ چنگ پر تیزی سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ چنگ اپنے میجک استعمال کر اس کے مو پر ایک ز شریر میں کچھ اور بتلاف ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہ پورا مانسٹر میں تقدیل ہو جاتا ہے جس سے بے شک اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی پر جیسا مانسٹر کے ساتھ ہوتا تھا اس کا اب اپنے شریر پر ہی کنٹرول میٹ رہا تھا جو دیکھتا ہے یہ چنگ بھی سابساب بتاتا ہے کائزر اب تو تمہارا کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تو بتاؤ ایک پورا مانسٹر بننے کے بعد کیا تم اب اس قبول آوستن پا رہے ہو اور ایسا ہی ہو رہا تھا کائزر نہیں ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتا وہ بس اتر اتر بھٹک رہا تھا اور زو تینگ یہ چنگ کو بتاتا ہے کہ اس وقت کائزر ایک تم پاگل ہو گیا تھا تو یہی ان کا موقع تھا اسے ماننے کا پر کائزر کی یہ حالات دیکھ کر یہ چنگ کو بھی لگتا ہے کہ اسے ماننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مانسٹر کے شکاہ ابیس میں ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ یہاں سب باہر نہیں آنے والے اور کائزر جیسے سبھی لوگ جو اپنی انسانیت پر ہار مانتے کے انہیں ابیس اپنی اور خود بلا لے گا اور گفاؤں کے راستے کو توڑ کر مانسٹر بنا کائزر وہاں سے کہیں جانی لگتا ہے جیسا کہ یہ بیس ہی اسے اور انتر بلا رہی تھی اور وہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے سنا تھا کہ بلڈ بون سٹیٹ کے دوران مانسٹر ایک برسک سٹیٹ میں انٹر کر جاتے ہیں اور کائزر کے ساتھ مانسٹر بنے بلکل ویسا ہی ہوا تھا کیونکہ اس نے ان کریسٹلز کی طاقت کو ابزورب کیا تھا اور یہاں پر انتر ٹریشئر روم میں ہم لاوشین کو دیکھتے ہیں جس کے ہات میں کہ اب وہ پورا ہمیر ہو جائے گا پلاننگ کر رہا تھا اس خزانے کو وہاں سے لے کر جانے کی جیسے اس کی پوری زندگی بدل جائے گی پر خیار اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی پوری زندگی بدلنے والی بچے گی ہی نہیں کیونکہ پیچھے اس کی مانسٹر سٹیٹ میں اسے ماننے کے لیے کائزر موجود تھا اور خیار دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اب اس سے بہر آنے کے بعد زو تنگ اور یہ جنگ ساتھ میں کئی بیٹے ہوئے تھے اور زو تنگ یہ جنگ کو بہت بلاتا ہوا اسے بتا رہا تھا کہ آج سے وہ اس کے ساتھ ہی کام کرے گا پر یہ جنگ ساتھ بتاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے قابل نہیں ہے پر زو تنگ بتاتا ہے کہ آخر یہ جنگ نہیں تو اسے ایک نیا مقصد دیا تھا اپنے زندگی کا ایک راجہ بندے کے لیے پر یہ جنگ سے سمجھاتا ہے کہ اس ٹائم وہ بس گول بھینے کے ایکٹنگ کر رہا تھا اور جو بھی موں میں آئے بکواس بس کہی جا رہا تھا پر یہاں پر زو تنگ بتاتا ہے کیا کہہ رہے ہو بوس وہ باتیں بکواس توڑی نہ تھی بلکہ آپ کی وجہ سے تھا مجھے اپنی ویلیو پتا چلی ہے اور وہ گولز میں پاکے رہوں گا جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں اور پر یہ جنگ اس کے فیوچر پلانٹ پوچھتا ہے جس پر زو تنگ بتاتا ہے کہ یہ جنگ نے کہا دوتا ہے کہ وہ بیس سپورٹ ہے تو اس سے لیے اب زو تنگ سپورٹس کا اگراجہ بننا چاہتا تھا چاہے وہ خود لڑنے میں بیس نہ ہو پر اس کی دیکھئی سپورٹ پوری لڑائی کا چھنافی بدر ڈالے اور اسے دیکھت تا ہے کہ میری وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچائے اور زو تنگ یہ چنگ کو بتائی رہا تھا کہ کیسے بہت سامنے جا کر لڑیں گے اور وہ پیچھے سے اسے اپنی بیس سپورٹ دے گا جسے ان کی ٹیم بہت ہی طاقتور ہو جائے گی اور یہ چنگ اس بات پر منہ کرتا بتاتا ہے کہ زو تنگ کو آ کے کیا بیس نہ انٹر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زو تنگ کے پاس جو ابیلٹی تھی اس سے وہ صرف باقیوں کو ہی طاقتور بنا سکتا تھا پر آ جا کر اس سے بھی تم خود تو پھر ب کمزوری رہو گے نا جسے خود بھی پروٹیکشن چاہیے ہوگی اور یہ چنگ کو ایسی سپورٹ نہیں چاہیے تھے اسی لیے تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ زو تنگ بھی اپنے زندگی کو رسٹ بڑھا لے اور پھر اس کے سامنے اپنے ہزار میجک کرسٹلز کرتا وہ بتاتا ہے کہ زو تنگ یہ سبھی میجک کرسٹلز لے سکتا تھا پر اس سے بس یہ چنگ سے وادہ کرنا تھا واپس کبھی بھی اب اس کے اندر نہیں جانے کا اور زو تنگ بتاتا ہے کہ وہ اتنا جانتا تھا کہ یہ چنگ نے ساری ہی باتیں اس کی بلائی کے لیے گئی تھی پر اب نہیں وہ اس بار ہار نہیں مانی گا اور اپنے آپ کو اس کچھروں کے دنیا میں وہ اب ایک کچھرا بنتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے چہرے کا یہ باپ دیکھ کر یہ چنگ اتنا تو چان گیا تھا کہ اب وہ زو تنگ کو منع نہیں کر سکتا تھا اور پھر اس لیول 3 وارئر کے گری کے سورٹ کو باہر نکال تھا یہ چنگ اسے وہ دیتا ہوا بتاتا ہے کہ زو تنگ مایکروفون تو ایک ہاتھ میں پکڑتا تھا تو اسے لیے دوسرے ہاتھ سے اپنی ر دلوار پکڑے گا اور جتنا یہ چنگ کو بارٹس کے بارے میں پتا تھا اس حساب سے یہ ایک ایسی جوب تھی جہاں پر وقت تھی آدھا مازک ٹائپ ہوتا تھا اور آدھا فزیکل ٹائپ اور یہاں پر اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے یہ چنگ اسے آڈیا دیتا ہے مازک ویپنز کا استعمال کرنے کا جن کو طاقتور کر کر وہ بھی لڑ پائے گا اور چاہے یہ کام جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو یہ چنگ کے ساتھ ٹکنے کے لیے اسے اپنا پورا بیس دینا پڑے گا اور اور اس دلوار کو پکڑ کر وہ یہ چنگ کو بتاتا ہے کہ اسے یہ میچک کرسٹلز نہیں جائیے تھے جس پر یہ چنگ اسے کہتا ہے تو جا پھر ان کرسٹلز کو لاؤلی اور لاؤلیو کی فیملیز کو دے دو جنہوں نے اپنے آپ کو سبیس میں سیکپریفائز کر دیا کیونکہ بھوشی میں تو ہم ویسے بھی بس کما ہی لیں گے اور یہی پار یہ چنگ کی پیلٹی بن جاتی ہے اور ایک دوسری طرف اس بڑے ابیس گیٹ کے سامنے ہم کچھ لوگوں کو وہاں پر موجود پاتے ہیں اور ایک لیڈی ان س سیڈنٹ کے بعد ایس رنگ جوپ چینجرز کی سکوٹ کو اس ابیس کے مانسٹرز کو سبالنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس ابیس کی کافی گہرائی میں انہیں وہاں پر آٹھ لاشیں ملی تھی جو کی بلڈ ڈوٹ کے میمبرز کی تھی اور جو ان کا لیڈر کا ایسر تھا وہ ایک مانسٹر میں تقدیل ہو چکا تھا اور اسے بھی ایس رنگ جوپ چینجرز نے سبال لیا تھا اور ساتھی ساتھ وہ بتاتی ہے کہ انہیں سبی کے ساتھ ایک اور بوڈی ملی تھی اسے بندے کی جسے ہم شکلر کہا جاتا تھا اور جو پہلے ریسٹڈ بھی ہوا تھا اپنے ساتھیوں کو مرنے دینے کے لیے چھوٹ کر اور یا وہ یہاں پر لاش کے آس پاس سے انہیں کافی سارا ہائی کوالیٹی کا ایمپیوپنٹ میں ملا تھا پر کائزر نے مانسٹر بننے کے بعد اسے بھی مات دیا تھا اور اس لڑکی کی ریپورٹ سننے کے بعد وہ دونوں ہاتھ میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کا پلان ناکامیاب ہو گیا تھا پر ان کے لیے کائزر بس ایک فالتو بندہ تھا اور اس سے وجہ سے وہ اپن ہسپیٹل کے اندر ایک چکہ پر ہم ایک ڈرے اور گھبرائے آدمی کو پاتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک ابیسل کی تھی جس سے وہ کہیں بھی ابیسل کا پوٹل کھول سکتا تھا اور اس کی کو پکڑا وہ کیا رہا تھا مجھے ماف کرتے تھا مجھے ماف کرتے تھا پر تمہارے پیتا کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور پتہ نہیں کہ یہ برا کام کرنے کے اس کی کیا مصبوری تھی پر وہ وہاں پر اس کی سے ابیسل کیٹ کھول دیتا ہے جس میں وہ پورا ہسپیٹل تقدیل ہونے لگتا ہے اور یہاں وہ خطرناک نرچی ہسپیٹل کے باہر لوگوں پر بھی حملہ کر رہی تھی اور وہ چلاتے اس بیانک نظاری کو دیکھتے کہہ رہے تھے یہ کیا ایک ابیسل گیٹ سبھی بھاگو اور وہ کیا مدھر جگہ فیل گئی تھی اس لیے سبھی کے سبھی فٹا فٹ اوفیشلز کو کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک طرف گھر پر سو رہی یہ چنگ کو اپنے پاس کا وہی اچیب سا سپنا آ رہا تھا جب اس کی بہن اور وہ ایک مانسٹر سے بچ کر بھاگ رہے تھ جو کہ کھلے گئے ابیسل گیٹ سے ہی بھاگ رہے تھا پر وہ بچے تھے اس لیے وہ اسے دیس نہیں بھاگ پا رہے تھے جس کے دوران یہ چنگ کا ہاتھ اسے چھوک گیا تھا اور اس کی بہن جا کر سیدھا اس مانسٹر کے موہ میں چاکر کرتی ہے اور اس کا شکار بن جاتی ہے پر اس سے پھلے آگے کو چھو تھا یہاں پر یہ چنگ کی جا گھل جاتی ہے اور وہ ایک دم گزے میں تھا کہ اسے بار پیر ایسا سپنا کیوں آ رہا تھا ارے یار کیا ہے میری قسمت میں ابھی 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 ابیس اپنا کیوں ستائی جا رہا ہے اور تب ہی اسے اہانچ کا دن یاد آتا ہے کہ آج تو اسے ہسپٹل میں اپنی بین سے ملنے چاہنا تھا اور راستے میں جاتے چاہتے وہ ایک لیڈی میس یہاں کے پاس آتا ہے جن سے وہ ہمیشہ فلاورز خریدنے آتا تھا اور وہ بھی جانتی تھی کہ یہ چنگ ہمیشہ اپنی چھوٹی بین لٹل یہ کے لیے اس سے فلاورز لے کر جاتا تھا اور وہ یہ چنگ کے ایک اچھا بھائی ہونے کی تعریف بھی کرتی ہے اور دھیان سے نوٹس کرتی یہ چنگ کے نئی ہیسٹیل کی تعریف بھی کرتی ہے جس پر یہ چنگ بھی بتاتا ہے کہ راستے میں اسے ایک انکل ملے تھے جنہوں نے اسے کچھ ایسا بتایا تھا بچہ مزاک رہی ہے ایک بار کٹنگ کرا کر دیکھ لے اب تو چون مو لگ رہا ہے پر مطلب کو سولو لیولنگ کا سنگ جنبو بنا دوں گا یہ چنگ میس جانگ کا شکریہ کرتا ان کی فلاورز بار رکھنے میں مدد کرنے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اسے بری تینے سے ٹریٹ نہیں کیا تھا اور تب ہی بار یہ چنگ نوٹس کرتا ہے کہ وہاں سے کافی فائر ورکس اور ایمبولنس مغیرہ جا رہی تھی جو دیکھتی فلاور لیڈی میس جانگ بھی بتاتی ہے کہ آج اس نے ہسپٹل کی طرف جاتے کافی گاڑیاں دیکھی تھی اور کافی سارے چوب چینجز بھی اس طرف گئے تھے مطلب ماں پر کچھ تو جیب ہو ر اور ہسپٹل کا نام سن کر یہ چنگ بھی چھنتے تو جاتا ہے کیونکہ سامنے تو اس کی بین کا ہسپٹل تھا اور وہ تیزی سے اٹھتے چلانگیں مارتا اور سٹر ایکشن کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور میس جانگ بھی دیکھ کر ایران تھی کہ یہ چنگ کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وہ آسانی سے ہی سبھی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑا تھا اور یہاں پر ہسپٹل کے پاس پہنچ کر وہ پاتا ہے کہ وہاں پر سچ میں ایک ایچیپ سا ماجیک ایبیس پورٹل کھل رک اور کنفیوز ہوتا ہے کہ ایک بیسل گیٹ یہاں پر کیا کر رہا تھا وہ وہاں کی انٹرنس کی طرف بڑھنے لگتا ہے پر وہاں پر اور ریڈی سیکیورٹی موجود تھی اور ان میں سے ایک گارڈ یہ چنگ کا روکتا بتاتا ہے کہ اس تحریہ پر لوگ ڈان رکھ رکھا ہے تو اس کے بار سٹیزنز نہیں جا سکتے پر یہ چنگ کی طرف دیکھ کر وہ ساف ساف جان پاتا ہے کہ وہ کوئی عام سٹیزن بغیرہ تو نہیں تھا اور اس لئے اس کے عورہ کی وجہ سے وہ اس بار اسے اندر جانے سے نہیں رو اور پیچھے سے دوسرا گارڈ اس گارڈ سے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے اندر ایک رینڈم بندے کا کیوں جانے دیا جس پر وہ دوسرا گارڈ بتاتا ہے کہ یہ بندہ ایک جوب چینجر تھا کیونکہ اس کی طاقت بھی ویسے لوگ جیسی تھی جو اس سے پہلے پہلے ابھی اس گیٹ کے اندر گئی تھے یعنی کچھ جوب چینجرز کو پہلے اس گیٹ کے اندر بھیج دیا گیا تھا اور یہاں پر یہ چنگ اس بار اپنی بہن سے وعدہ کرتا ہے میری بہن بس انتصار کرو اس بار تمہارا بھائ تو میں کچھ بھی نہیں ہونے دیکھا اور اس سبیس کے اندر آنے کے بعد یہ چنگ دیکھ پاتا ہے کہ اندر سے بھی وہ پورا ہوسپٹل ابھی اسی بن چکا تھا پر یہ دیکھ کر کہ اس کے سامنے والا روم پہلے ایک لیئر کر دیا گیا تھا وہ جان گیا تھا کہ اس کے پہلے بھی یہاں پر کچھ اور سکوارز آ رکھی تھی اور وہاں پر وہ ایک بڑی ہوئی میجک بوٹل اٹھاتا ہے جیسے لوگ اپنی دکان کو ریکور کرتے تھے جو مینگ کی آئیٹم کو دیکھ کر یہ چنگ جان گیا تھا کہ یہاں پر جو اب جینجرز کافی امیٹ تھے پر وہ گھتو اپنی طاقتوں کے ساتھ اس پوری میجک بوٹل کو ریکور کر لیتا ہے جیسے بینے کے بعد اس کی اٹی فائی پرسٹ ایپ پر ریکور ہو سکتی تھی اور اگلے تیس سیکنڈ ٹائپ اس کی تھکان بھی آدھی ہو جائے گی اور یہاں پر یہ چنگ کہہ رہا تھا اگر میں اپنی چھوٹی میں لٹلزوں کو ڈھونٹے ڈھونٹے اس پوری اب اس کو سولو کروں تو میرا میجک کنسپشن بہت ہی زیادہ ہوگا اس لیے مجھے جتنا ہو سکتے نہیں تیاری تو کرنی پڑے گی اور پھر یہ چنگ سکارٹنگ ویژن کا استعمال کرتا ہے جل سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سامنے موجود دو راستے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ بلکل بھی نہیں تھے اور یہاں پر یہ چنگ کو ایک راستہ چوس کرنا تھا اور نیچے یہ چنگ مارک سیکھتا ہے جو کہ ایک دوسری ڈریکشن کی طرف جا رہے تھے جو شاید پچھلی آئی ہوئی ہنٹنگ سوارڈ نہیں لگائے تھے تو اسی لیے ایک راستے پر پہلے لوگ گئے تھے تو یہ چنگ ڈیسائیڈ کرتا ہے دوسری راستے کے طرف جانے کا پر وہ جگہ کافی بڑی لگ رہی تھی تو اسی لیے یہ چنگ کو ڈٹ تھا یہ پوری جگہ تلاش کرتے کرتے اس کا بہت زیادہ ٹائم نہ بیچ آئے اور اپنی بین کو چل سے چل ڈھونڈنے کے لیے اسے جتنی جلدی ہو سکے اتنی کرنی ہوگی اور پھر دوسری راستے کے طرف بڑھتے ہیں بھرگ وہ بات آئے کہ راستے میں ہر جگہ ریڈ کارپٹ بش رکھا تھا جیس اسے میج میں استعمال کیا جاتا تھا میپ کے کچھ ایڈیس کو مارک کرنے کے لیے اور پھر وہ آئیٹم آئی آف آرگو سے اس جگہ کی میپ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر ناکامیاب ہو جاتا ہے تب ہی تو سوچھوں باہر دوسرے جوپ شینجرز نے آکریس کا استعمال کیوں نہیں کیا راستے پر بلیٹ سے مارکس کیوں لگائے تھے تاکہ وہ راستہ نہ بڑھ کے اور یہ جگہ پکھا ابیس آف رول ہے وہ ابیس جس کے خود کے اپنے الگ رول ہوتے ہیں کہ تب ہی اس پر حملہ کر اس کے طرف ایک عجیب سی چیز بڑھ رہی تھی اب یہ ایک عجیب چیز ہے پر میں نے تو کوئی بھی اس چکہ کا میکنیزم ہون نہیں کیا تھا تو کیا یہ کوئی ٹرپ روم ہے یا پھر کچھ اور پر اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیشے ایک انڈیڈ سا بینگ موجود تھا جو اپنی ایک سے پوری طاقت لگا کر یہ جنگ کی طرف حملہ کر دیتا ہے جو اپنی ایک سے پوری طاقت لگا کر یہ جنگ کی طرف حملہ کر دیتا ہے پر یہ جنگ بال بال اس حملے کو سنس کر کر اس کے راستے سے پی تیزی سے وہ سیدھا ہی جا کر اس انڈیڈ کو بیچ میں سے کٹ ڈالتا ہے پر آگے جا کر وہ پاتا ہے کہ وہ انڈیڈ مارا نہیں تھا اور اس کا شریعت واپس ریسٹور ہو گیا تھا اور انٹیلیجنس زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جنگ کو ایک ہنٹ ملتا ہے کہ اس کے فیزیکل حملے اس پر انیفیکٹیو تھے یعنی یہاں پر اسے فیزیکل حملوں سے زیادہ کچھ اور کرنا ہوگا کہ تب ہی وہ مانسٹر اپنے کوئی اٹیک کر استعمال کرتا زور زور سے چھلانے لگتا ہے اور یہ ت ایک ہی آواز اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ وہ سیدھا یہچنگ کے دماغ کو ڈیمج کرنے کے کوشش کر رہی تھی اور اپنے کانوں کے بند کرنے کے باوجود بھی اس کے شریعت سے خون بینا شروع ہو گیا تھا یہ ایک ایسی ایبیلٹی ہے اور کر ہم اپنے کانوں سے سننے ہی پا ہے تو میرا پرسپشن بہت زیادہ گر جائے گا میں نے اس پار اپیس کے خطرے کو کم سمجھ لیا میں اس وقت جیسے لڑا ہوں وہ مانسٹر آف رول ہے جن کے اپنے ہی ایک الک رول ہ ہوتے ہیں اور تب یہچنگ کو کچھ ایسے ہی تین سال پہلے مانسٹر آف رول یاد آتے ہیں جن سے وہ بال بال بچا تھا ایک بار جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ میجک سٹونز کو اکٹھا کر رہا تھا اسے اپنے سامنے کچھ عجیب سی مرتیاں دیکھئی تھی کچھ عجیب سی انجل جیسی مرتیاں جو انسانوں جیسی تھی پر ان کی شکل تو شیطانوں فالی لگ رہی تھی اور جب وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ ہل تو نہیں رہی تھی اور اس لیے ان سے دیان ہٹا کر وہ پھ گہم وقت پر پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا ہے اور بات ہے کہ وہ بدے چہرے والی مرتیاں اس کے کافی قریب آ کر عجیب ڈنگ سے ہس رہی تھی اور وہ کریسٹلز کو لے کر سابطا تو ہو گیا تھا پھر اب وہ ان مرتیوں کو دیکھ رہا تھا تو وہ بلکل بھی نہیں ہل رہی تھی کہ یہچنگ کا یہ گلی کھا کر اسے بتاتا ہے ان مرتیوں سے بلکل بھی پیچھے نہ دیکھنے کو کیونکہ یہ ویپنگ سٹون سٹیچوز تھی اور یہچنگ پیچھے مڑ کر دیکھنے ہی والا تھا کہ وہ بندہ چلاتا اسے بتاتا ہے اب پیچھے مڑ کر مت دیکھنا آگے دیکھ آگے یہ مانسٹر آف رولز ہے بھائی جو بیس کے ایکالے کی رولز کو فولو کرتے ہیں اور جیتا ہی مانسٹر کا لیول ہوتا ہے ان کا لوجہ کا لیول بھی اتن سادہ ہائی ہوتا ہے اور تمہارے سامنے جو ویپنگ سٹیچوز ہیں وہ کم سے کم بھی ایس کلاس کے گریچرز ہیں اور یہ نورملی جوپ چینجز پر حملہ تو نہیں کرتی پر اگر تم ان کی اور زیادہ دیکھو گے تو تمہیں یہ اپنا ٹارگٹ بنا لیتی اور پھر اگر تمہارا ان پر دھیان نہ ہو تو یہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور سیمپل بھاشا میں وہ بندہ کہہ رہا تھا اگر نظر ہٹی تو سمجھے درکٹ نہ گھٹی اور پھر وہ یہ چینج کو اس کے ساتھ ساتھ بچ چپ چاپ پیچھے قدم بڑھانے کو کہتا ہے اور وہ دونوں ہی تھیری تھیری کر 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 الٹے قدم انٹرس کے پار جانے لگتے ہیں پر یہ چینج کے پیر پر کوئی چیز اٹکنے سے اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ مرتیاں بھی پورا فائدہ اٹھا کر پ اس بار بس اس کے قسمت اچھی تھی ورنکر یہ چینج گلتی سے بھی ان پر حملہ کھڑنے کی کوشش کرتا تو ان پر ڈیمیج بھی زیرو جاتا اور وہ ایک ہی پل میں مارا بھی جاتا اور ایک بات یہاں پر یہ چینج کو کافی اچھی ملی تھی کہ جائز کا وینچر ہونے کی ٹائم پر انہیں کئی لڑنے کی طاقتیں اور پیسے زیادہ نہیں ملتے تھے پر ایکسپیریانس بھر پر کر ملتا تھا جو کہ آج یہ چینج کے پریزن میں کامانے والا تھا اور یہاں پریزن میں یہ چینج ہملا کرنے کی تیاری کر لیتا ہے کیونکہ فیزیکل تو اس پر ایفیکٹیو نہیں تھے اور وہ اپنے ہاتھ پہ گریٹ فلم ایکسپوشن ہی کٹھا کری رہا تھا کیا جانے کی وہ عجیب سا انڈیڈ میج وہ کیا کرتا ہے کی وہ آگ اس کے ہاتھ نہیں جلنے لگتی ہے اور وہ اس پائر میجی کو اچھے سستمل نہیں کر پا رہا تھا پر بری قسمت یہاں پر یہ تھی کہ یہ چینج کو فلال کے وقت صرف فائر میجی کیا تھا اور وہ انڈیڈ پوری تیزی سے اپنی سکایت کو لے کر یہ چینج کے پیشے سے آتا اس پر تیز گھما کر حملہ کرتا ہے جیسے وہ ایک وائفر سے بچ جاتا ہے اور اپنے خون کو پہنچتا وہ کیا رہا تھا میں زیادہ دیڑ تھا کہ اس پہلے روم میں فاصل نہیں رہ سکتا اس عجیب سے انڈیڈ دیما سپیرٹ کے پاس فیزیکل امنٹ ہی ہے پر یہ خود اٹیک کو فیزیکل کر رہا ہے اس کے کمبنیشن سچ میں کافی عجیب ہیں کیونکہ لگتا وہ انڈیڈ ایک میج کی طرح تھا پھر وہ یہ چینج کی طرح بار بار اپنی سکایت گھ ایک ایس کے اکلے اپیسوڈز کا بائی دوئے گائز سوری میرا تھوڑا سا گلہ خراب ہے تو میں اچھی طرح نہیں بول پا رہا آئی سیریسلی ہیٹ سمر سیار اب بائی دوئے اب آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سپر تینکس اپشن کے استعمال بھی کر سکتے ہیں اووویسلی ہر بار کی طرح آپ کی مرضی ہے پر چینطا مت کرو میں چانتا ہوں آپ کی پوکٹس کھا لیے اور کئیوں کی تو فٹ بھی رکھی ہوگی پوکٹس اوویسلی تو آپ سبسکرائب بغیر کر کر بھی کام چلا سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کر بھی اور ہم میں آپ سے ملتا ہوں اگلی بار اگلی ویڈیو کے ساتھ سوپرنا بائی کٹ پہ ساتھ میرا جانا